اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم محمد ندیم صاحب اور شیری ایر بھائی موجود ہیں پاکستان آسٹریلیا سے سیمی فائنل میں ہار چکا ہے کیا کہیں گے اس پہ کہاں ہم نے غلطیاں کی اور جس طرح سے شیری ایر بھائی آپ نے کہا تھا کہ شادہ جو اچھا ثابت ہوگا وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں آسٹریلیا کو تو چار وکٹے لے لیے تو آپ کی جو رائے تھی وہ صحیح ثابت ہوئی کیا کہیں گے اس پہ آسٹریلیا کو وہ ہمیشہ سے اور جو کنڈیشن تھی لازمی سپینر میں تو انہیں فسنا تھا اور ہمارے سپینر شادہ آپ نے بہت اچھی بالنگ کی ایک سپینر اگر ہمارا اور چل جاتا ہے لیکن ڈے بھائی ان کے ساتھ تھا لکھ آسٹریلیا کے ساتھ تو باقی ہمارے پاکستانی بولروں نے بہت جان لگایا بہت اچھا کھیلا انہوں نے ناو ڈاؤٹ کہ دل جیت لیا پاکستانیوں کو ہمیں اپنی ٹیم سے کوشش ہے بہت اچھا کھیلا ہمیں بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کرکٹ بڑا مزہ آیا فل انجوائی کیا آر جیت کوئی بات نہیں آسٹریلیا نے بہت محنت کی تھی انہوں نے اور ان کے آپ کو بھی پتے ایک تقریباً دو سے تین کھلاڑی ایسے تھے جو وہ آئی پیل میں نہیں باقی سارے کھلاڑی آئی پیل کھیل کر آئے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ کنڈیشن میں مسلسل تھے ان کو بڑا فائدہ آئی پیل میں انڈیا کو تو نقصان ہوا لیکن اسٹریلیا کو نیوزی لینڈ کو ان کے پیلیر کو یہ وہاں پہ رہ کے اور اس کنڈیشن میں کھیل کے بڑا انہوں نے انجوائی کیا اور انہوں نے اپنی فل تیاری کیا اپنے نیشنل ٹیم کیلئے تو یہ ان کو فائدہ ہو گیا اب پاکستان جیسے اب آئی پیل میں وارنر ہو گیا میکسویل ہو گیا ہیزل وود ہو گیا مسلسل پرفرمس نہیں کیا رہے تھے ان پیچھوں میں ان کے خلاف پاکستان کو اتنا اچھا کھیلنا بہت زبدست کھیل ہے پاکستان بھلے فائنل میں نہیں کیا ایک اپ نہیں جیتا لیکن دل انہوں نے پوری دنیا کی جیت لی ہے یہ فیوچر میں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو گیا تمام کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھا ہو گیا کھلاڑیوں کو دیکھو جو ان میں آپس میں بن گئے بہت اچھا ہو گیا باقی ہار جیت کھیل کا حصہ ہے کوئی شو نہیں ہم خوش ہے اور سب سے پہلے وہ کراوڈ جو وہاں پہ تھے ان کو اپلی شیٹ ہے جو آخری ٹیم تک اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ بیٹے رہے میچ فنیش ہونے کے بعد بھی اٹھ کے کوئی نہیں گیا آپ یہ دیکھو یہ نہیں کہ چھکا ہو گیا جیت گیا آسٹیلیا اور پھر کراوڈ جو نا سائٹ سے نکلنا شروع ہو گا چھپ کے بھاگنا شروع گا نہیں وہ بیٹے رہے اداس تھے مایوس تھے لیکن اپنے ٹیم کے ساتھ موجود تھے فل سپورٹ کیا ہے اور اسٹیڈیم سے باہر نکلنے کے بعد بھی یہ نہیں مو چھپا چھپا کے بھاگ رہے سارے ہمارے کراوڈ انٹرویو دیا انہوں نے اپنی ساری انجوائیمنٹ کی ہے وہاں پہ فل کوئی ایشو نہیں دا انہوں نے دل خوش تھا چھپ کے کوئیش بھی نہیں گئے سب خوشی سے گئے اور بڑا انجوائی کیا ہے کرکٹ کو انہوں نے اچھا کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے ٹوز جس طریقے سے جو ٹیم ٹوز جیت رہی ہے وہ میچ بھی جیت رہی ہے اس سے پچھلے جو پہلا سمی فائنل تھا نیوزی لینڈ ورسز انگلینڈ کا اس میں بھی جوہنا ایٹی پرسنٹ ایٹی فائف پرسنٹ انگلینڈ چاہی بھی تھی وہ جوہنا ان کے حق میں میچ جا رہا تھا اچانک نیوزی لینڈ کے بیسمنٹ چل پڑے اور میچ انہوں نے جیت لیا یہی سچویشن پاکستان کے ساتھ بھی رہی کہیں نہ کہیں انلکی ثابت ہوئے یا واقعی ٹوز جو ٹیم جیت رہی ہے وہی میچ جیت رہی ہے ٹوز سے تو خیر بہت بینفیٹ ہے اب ٹوز تو کسی کے ہاتھ پہ ہے نہیں جو ٹیم یہ تو جن کا نصیب ہوتا ہے وہ جیت جاتے ٹوز اب باقی یہ کہ نیوزی لینڈ تو بہت اچھا کھیل گیا وہ آئی سی سی ایوینڈ میں واقعی وہ کھیلتے ہی ہمیشہ اچھا ان کی تو فول تیار ہی رہتی ہے ان کا لگ چلا اس دن انگلینڈ انگلینڈ اور پاکستانی فیوریٹ تھا فائنل میں یہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کو تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ فائنل میں جائیں گے سمی فائنل تک تو ٹھیک تھا فائنل میں کسی نے سوچا لیکن کی محنت تھی انہوں نے اس کنڈیشن کو خوب سمجھا اور فول انجار ورنہ یہ کنڈیشن تو انہیں سوٹ کرتے ہی نہیں تھا نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے لیے کنڈیشن تھا ہی نہیں کبھی اتنی اچھی کرکٹ انہوں نے یہاں نہیں کھیلیے یہ فرس ٹائم تھا ان کو آئی پیل سے بڑا فائدہ ہوا یہ دونوں ٹیموں میں جتنے کھلاڑی ہیں سب آئی پیل مسلسل کھیل گیا اور وہ فرنچائز کرکٹ ہے وہاں انڈیا سمجھ رہی ہمارے فرنچائز کے لیے کھیلے لیکن وہاں اپنی تیاری کی ہے اور نیشنل ٹیم کو انہوں نے فائدہ دلایا اس کا تو اس کا نقصان انڈیا کو ہوا ہے آئی پیل سے اور لیکن ان کو فائدہ ہو گیا بہت یہ کہ بہت اچھا کھیل ہے دونوں نے دونوں کا لگ ساتھ دیا پاکستان کا بیڈ لگ تھا لیکن فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو گیا میرے نزدیک فیوچر ان کا بہت اچھا ہے ایک ٹیم میں وہ بن گیا ہے ڈسپلین بن گیا ہے کہ کسی کو اپنا رول پتا ہے کپتان ہے نا باقتیار ہے وہ ہر چیز اپنا پہلے کوئی کپتان نہیں کرتا تھا ہر چیز اب کپٹن کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا اس کو میل آیا ہوں تو میں جواب دے ہوں کپٹن سب کہہ رہے تو ہر کھلاڑی کو اپنا رول کا پتا ہے تو فیوچر میں آنے والے بھی جو کھلاڑی ہیں ان کو بھی آپ پتا ہے کہ ٹیم کے ساتھ کیسے رہنا وہ فری مائنڈ رہیں گا ان کو پتا ہمیں یہ رول دیا جائے گا تو ہمیں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو سب کھلاڑیوں کو پتا ہے انشاءاللہ یہ ونڈے ہو ٹیسٹ ہو اس میں آپ دیکھنا بہت اچھا کھلاڑیوں پہ آئے گا فیوچر میں آنے پہ جس پوائنٹ پہ حسن علی نے کیج گرایا کیا لگتا ہے اس کے بعد ہم نے کم بیک نہیں کیا یا ہم اس سیچوئیشن میں ہم آدھی نہیں تھے اسی ٹف سیچوئیشن اور پریشر سیچوئیشن ہمارے ینسٹر پر آئے نہیں تھے وہ اس کو ہنڈل نہیں کر سکے اس پر آپ کیا کہیں گے کیا شاہین شاہ کو کم بیک کر لینا چاہیے تھے یا اس نے کہیں نہ کہیں وہ ڈگ مگا گئے تھے شاہین شاہ تو خید جو بولنگ کے وہ تو باہر بیٹے لوگ لازمی بات ہے گراؤنڈ فیلڈ میں جو ہوتا ہے اس سے زیادہ اور حسن علی بہت اچھا فیلڈہ رہے حسن علی بہترین فیلڈہ رہے پاہستان کا بیڈ لگ اس کے آج سے گر گیا اس وقت گین آزمی بات ہے گراؤنڈ میں اس وقت فیلڈنگ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے سیکنڈ اسٹریلیا نے بھی تین چھوڑا وہ فرسٹ اننگ میں جہاں اتنا ہو نہیں تھا لیکن سیکنڈ اننگ سب کو پتا ہے تھوڑا سا مشکل فیلڈر کے بولر کے لیے تو ہوتا ہوتا ہے فیلڈر کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس نے کوشش کی ہے لیکن شاہین اب وہ یہ کہ اس ٹیم نہ سوئنگ ہو رہا تھا نہ سوئنگ بلکل نہیں ہوتے گین تو کرتا تو یہ بیڈ لگ تھا بس وہ ہے کہ اگر نصیب میں ہوتا پاکستان کے تو وہ تین گیندوں تین وکیٹ بھی گر جاتی تو اب نہیں کہ وہ چھککا بھی لے سامنے بھی بیسمنٹ بڑا تھا کوئی بولر نے تو نہیں مارا اسے بیسمنٹ تھا وہ میٹیویٹ کا بھی ایک نام ہے اور وہ کافی ٹیپس آسٹریلیا سے کھیلتا ہو آ رہا ہے بڑی تیاری میں بہت اچھا کھیل ہے کیا لگتا ہے کتنا غصہ ہے حسن علی پہ یا پیار آ رہا ہے آپ کو حسن علی پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ حسن علی کی پرفومنس پہ جو پانچوں میچوں پہ ان کی رہی ہے حسن علی ہے تو اچھا فیلڈر بھی بیٹسمنٹ بھی بولر بھی سب اچھا بھی سوئے مارل رونڈر پرفومنس ہے میرے حساب سے اگر حق والا سچ والی بات کرو گے تو میرے حساب سے حسن علی کو جو ہے جب سوٹ افریقہ سے کھیلا تھا نا یہ وام اپ میچ تو اس نے آخری عور کرایا تھا انیس یا اکیس رن چاہیے تھا میچ جتنے کے چوبیس دے دیا تھا اور پھر وہ آف کلر بھی نظر آ رہا تھا تو میرے خواہد ہے اس کو کیا اندرونی معاملات ہے کیا ہے اس کا کوئی نیجی ذاتی زندگی کے معاملات ہے کوئی پریشان ہے ورنہ ہو تو ہیئر کٹ بھی سئی کٹ آتا تھا لمبے لمبے وال عجیب سے حالات تھے اس کے اور بہت پریشان تھا یا کسی نے کالا جادو کر دیا کیا کر دیا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میرے حساب سے جو ہے نا جب آف کلر تھا تو اس کو اگر ہم جو محمد وسیم اور شانواز دانی کو لے گئے تھے تو میرے خواہد سے میرے حساب سے اس میچ بڑا میچ کیلئے نا تو تھوڑ دے ہمیں ایک چینجنگ کرنا تھا اور یہ شانواز دانی ہم محمد وسیم کو دیتے ہیں کیونکہ نئے لڑکا جان لگا دیتے ہیں دیکھیں بھائی سب سے زیادہ سکور تو اسی نہیں دیا چو والی سے اچھا کیج ڈروپ پہ جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں بیکار باتیں بھائی اگر آپ بھی پریشر میچ میں کھیلو گے نا جو اتنے بھی لڑکے کھیلتے ہیں نا پریشر میچ تو ان سے بھی ڈروپ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے اس نے ایفرٹ کیا کوشش کیا نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں لیکن ایک بات ہے میں شاہین آفریدی کیلئے جو ہے نا ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ شاہین آفریدی کو چاہیے تھا جب کیج اس سے ڈروپ ہو گیا اب یہ تو نہ سوچے نا کہہ تھا کیج ڈروپ کر دیا دو رن من گیا اب یہ ہو گیا اب میں الٹا سیدھا گین کر رہا ہوں بھائی اپنے اصحاب پہ کنٹرول کرتا کوشش کرتا یورکن لائن پہ بول دیتا ٹھیک ہے یورکن لائن پہ دیتا اگر وہ آگے بڑھنے لگتا تو اس کو شوٹ پیچ بول دیتا اس کو کسی طریقے سے دو چار رن دیتا آپ اس کا بولنگ دیکھ لیتے انہی سور جو ان کا کرایا اسٹیلیا کا بولر کہتا تین رن دیا آسیف کو پورا ریٹ کیا تھا ایک تو ہم نے سمجھ میں نہیں آیا تھا ہم سب ہی فائنل میں آگئے ہم ریٹ نہیں کرتے دوسری بات یہ تو چلو ابھی میتھیو ایڈان اور سکلین مشتاک وغیر آیا ہے لیکن میں سارے کوچ سے کہتا ہوں کہ اگر میں ایز ایک کوچ ہوتا تو یہ میں قربانی دیتا کہ شاہی شاہ نواز دانی کو لیتا ایک بندہ پریشر میں آپ کو پتا تین یا چار رن آٹ ہم نے میس کیا ہے اب صاف وگر وہ لگتا وہ ہوت ہو جاتے تم زیادہ اس کو کیچ کا پریکٹس کرو اور یہ وکٹ میں مارنے کا پریکٹس کراؤ آپ لوگ کرانے رہے اور میں دل کی گہرائیوں سے پورے پاکستانی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور سب سے زیادہ جو میں اب اس وقت دل کے صحیح گہرائی سے جو محیب وطن کے سے کھیلا ہے تو میں محمد رزوان کے لیے کھڑے ہو کے میں کلیپنگ کروں گا بھائی کھڑے ہو کے کیونکہ اس لڑکے نے کھڑے ہو کے میں کیا اور محمد رزوان نے محمد رزوان خدا کی قسم دل جیت لیا اس نے میرے حکیم صاحب کا دل نہیں جیتا پوری دنیا کا جیتا ہے بھائی وہ بخار میں تھا ملک کے لیے کھیلا ہے پھر وہ رن آٹ بچنا ہونے کے لیے وہ ڈائیو مارا وہ دکھایا یہ فیوچر کے لیے کہ دیکھو ایسے کھیلے جاتا ہے ملک کے لیے پھر بال اس کو لگا ہلمٹ پہ یہاں تک کہ سوچ گیا تھا پھر کیپنگ بھی کیا اچھا دیکھا لگا اس کو لگنے کے بعد اس نے فیلڈنگ بھی کیا یہ نہیں کہ سرفراز کو لے کے آجاؤ لیکن ایک چیزے میرے حساب صرف کل کا دن ہمارا تھا ہی نہیں بیڈ لگتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو لڑکے نے چھکے شاہین افریدی ہوں مارا تو پہلے بال میں وکٹ کیپر کے پاس کیچ گیا تھا جو افریدی خوش ہو کہ شاہین شاہ افریدی جو کہہ رہا تھا ہنگلی اٹھا رہا تھا لیکن وہ ٹپا کھا گیا تھا پہلے ہی زمین پہ تو رزوان نے کہہ دیا کہ زمین پہ لگ چکا ہے کل کا دن ہمارا نہیں تھا اور بیکار آدمی لوگے جو حسن علی کو گالی دے رہے یا پاکستانی ٹیم کو ارے بھائی ہم تو کہہ رہے تھے کہ آٹھے میں نمبر پہ آ جائے گے کیونکہ جس طریقہ تیم لے گئے تھا یہ تو شکر ہے رمیز آ جا گا کہ اس نے چینج کیا جو لڑکے چینج کیا دو تین اور اللہ کے حکم سے دل میں تو دکھ کو ایک ہوتا ہے کہ کاش ہم فائنل کھیل لیتے اور کب جیت جاتے تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا گیرون میں جب دو ٹیم گیرون میں دو ٹیم جیتی ہے آتی ہے تو ایک ٹیم تو جیتی ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ اسٹریلیا کو ہلکی نیل لیں ہم نے ویسے تو بیٹسمن پانچوں کو آٹ کر دیا تھا لیکن دن ہمارا نہیں تھا اس کو کہتے ہیں بیڈ لک کہ بھائی وہ حسن علی بھی اچھا فیلڈر ہے بھائی ہم نے جو چاروں کیچ پکڑے وہ مشکل کیچ تھے آپ دیکھو شاداب نے بھی جان لگا دیا کہ ہمارے افساریں کھلانیوں نے جان لگایا اور اور ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے اللہ تعالیٰ ایسا بہترین طریقے سے ویلکم کریں گے ان کو رسپیکٹ دیں گے اور ہم جائیں گے ائرپورٹ ائرپورٹ جائیں گے ان کو لے کے آئیں گے پھولوں کو ہار سچ دیں گے اور جو بہت خوشی منائیں گے پاکستان زندہ بات